جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں قدم گاہ مولا علی کے مین گیٹ پر اور یہاں پہ ازاداران کا اور عقیدت مندوں کا حجوم دیکھ سکتے ہیں جلوس ابھی ابھی برامد ہوا ہے اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے رشت کا اتنا عالم ہے یہاں پہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ازاداران اور عقیدت مند موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں قدم گاہ مولا علی کے مرکزی احاتے میں یہ آپ کے سامنے مرکزی دروازہ دروازہ اور یہ ظاہرین کی آمد و رفت کا سلسلہ صبح سے جاری ہے آج میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کو وائس آور کر کے یا ڈائریکٹ بات کر کے کچھ نہیں بتاؤں گا آج میں آپ کو یہاں چوب تازیہ کے جلوس کا اوریجنل اور جنوین ماحول دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں کس ٹائپ کی آوازیہ ہوتی ہیں کیا شور ہوتا ہے کیا ماحول ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک حقیقی ماحول دکھایا جا سکے سلام علیکم دوستوں تھنڈی ہواوں سوہانی شاموں اور لذیذ کھانوں کے مرکز ہیدر آباد سے میں ہوں اسد خان آج آٹھ ربیو الاول ہے اور چوب تازیہ کا جلوس ہیدر آباد سے برامت کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے میں موجود ہوں پیچھے میرے نظر آ رہی ہے قدمگاہ مولا علی یہاں سے چوب تازیہ کا جلوس برامت کیا جاتا ہے چوب تازیہ کے جلوس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن جو اہل بیت اتحار تھے وہ یزید کی قید سے آزاد ہو کر مدینہ واپس پہنچے تھے تو ان کی یاد میں چوب تازیہ کا جلوس نکالا جاتا ہے تو جو آپ یہاں پہ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عقیدت مند زائرین ازادار یہاں سارے موجود ہیں اور یہاں پہ آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں قدمگاہ کی زیارت کراتے ہیں اور تمام جلوس جو یہاں سے نکلے گا اور کربلا دادن شاہ تک جا کے اختزام پذیر ہوگا وہ پورا کا پورا آپ کو دکھائیں گے آج کی اس ویلوگ میں بھی میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح عمر بھائی یہ عمر بھائی ہیں عمر بھائی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جس طرح آپ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں گرمی میں آگے اور چپ تازیہ کیلئے آپ ویڈیو منا رہے ہیں تو میرے دوستوں سے درخواست ہے کہ ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک اور فولو کریں تو چلے چلتے ہیں اوپر قدمگاہ کی طرف آپ کو تمام جلوس قدمگاہ ہر چیز یہاں سے دکھاتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں قدمگاہ مولا علی کے اندر یہ میرے پیچھے یہ میرے پیچھے آپ کو پورا ماحول نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے اور جو پتھر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں مولا علی کے قدم مبارک کا یہ پتھر یہاں پہ اٹھارہ سو اکتالیس میں میر نصیر محمد خان تالپور تالپور دور کے آخری حکمران نے یہاں پہ نصف کر آیا تھا اور میں اب چلتا ہوں یہاں پہ آئے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں اس جگہ کی اس متبرک پتھر کی مولا علی کے قدموں کی اس کے بعد آپ کو مزید آگے لے کے چلیں گے یہ آج اس بڑے دن چوپ تازیہ کے موقع پہ قدم کا مولا علی کا اندرونی ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پبلک کا اور زائرین کا یہاں پہ بے انتہار عش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا مردانہ حصہ ہے اور یہاں پہ اس پورشن کو یہاں پہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے مردانہ اور دنانہ تو یہ اس کا مردانہ حصہ ہے یہ دیکھ ہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے نوہا خوانی اور اب آپ کو زیارت کراتے ہیں مولا علی کے قدموں کی متبرک پتھر کی ابھی آپ کو زیارت کراتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کس قدر رشہ پبلک کا جوش و خروش عقیدت سے لوگیں موجود ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہے وہ متبرک پتھر جس پہ مولا علی کے قدموں کے نشانات ہیں یہ آپ ساف ساف یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مبتبر ایک پتھر جس پہ مولا علی کے قدموں کے نشانات ہیں اور یہ دیکھیں اس پتھر کو میں شاید آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں اس کے اندر کہتے ہیں کہ مولا علی کے شیر کے اور دلدل کے قدموں کے نشانات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دلدل کے قدموں کے نشانات ہیں اور یہ مولا علی کے شیر کے قدموں کے نشانات ہیں یہاں مولا علی کے قدموں کے نشانات ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوب تازیہ کا مرکزی جلوس جلوس قدم کا مولا علی سے برامت ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیکیورٹی کے بہت سادہ انتظامات ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیکیورٹی کے بہت سخت اور فول پروف انتظامات ہیں اور یہ مرکزی جلوس کا ہیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس کے راستے پر یہ دیکھیں آپ زائرین اور عزاداران بے انتہار اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے جیسے جیسے یہاں سے بڑھتا جائے گا آگے کی طرف اس کا رش بھی بڑھتا جائے گا اس میں لوگ مزید شامل ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں محرم الحرام کے ان تمام جلوسوں کا آغاز حیدر آباد میں تالپور دور حکومت میں ہوا تھا میر کرم علی خان تالپور کے دور سے اور اس کے بعد سے آج دو سو سال دھائی سو سال ہو چکے ہیں یہ جلوس اسی طرح روا دوائیں اور جاریوں ساری ہیں موسیقی 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 روٹ پر موجود ہے مگر ہیدر آباد کے لوگوں کو کوئی اس کا علم نہیں ہے جلوس کے ساتھ چلتے چلتے اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ محفل حسینی یہ آپ کے سامنے امام بارگاہ محفل حسینی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسنا اچری خوجہ شیعوں کی امام بارگاہ ہے یہاں پہ موسیقی آپ کی ایک مسئلہ اپنے گھر پہ ضرور برپا کرنا جب سوت بہا کر آدموں میں چوریا آئے تو دماؤ محلوب اللہ جن کے سوال ہمیں رفت اسلام کی راہ دے میں ہمیں شہید ہو گئے سوادارات تاریخ نے لکھا ریحائی ریحائی مل گئی ہے لیس کو سوال یہ ہے کہ ریحائی کا مجرموں کو مل دی ہے علمی قریبی کا جو سکر ہم نے آپ کو رہا کر دیا مولا سجاد کہیں گے پہلے خطی سے پوچھا جائے گا جو خطی کہیں گی اس طرح ہم سدھا یہ مرتبہ آئے ربی اللہ ربی اللہ یزید رہا کر رہا ہے ہماری سجاد ہمارے دین مطالبات ہیں کیا مطالبات ہیں پہلا مطالبات یہ ہے کہ ہماری اجری ہوئی روکی ہوئی چادر اپس پوچھائے یہ یزید مطالبات سنا کبلا بیٹھے ہیں ایک مرتبہ کھانا سچاؤں اگر اتھاں سے سکے ادا ادا رو فرمایا نہیں ہمیں اپنی چادر برکار ہے ورنہ ہم نہیں جائیں گے اے بی بی لپی ہون چادر کا پھاک رہے گی ادا ادا رہے گی چودہ سو پر ازباد دینی کے بیٹھ کر دنے گا حسین امیٹ کر یہ جو جائیں گے لیکن کربلا سے ہوں گے اور اس سفر میں پشیر ہمارے ساتھ جائے گا اے بی بی چاہ پشیر کو کیسے کانتی ہے کانتا آئے گی تنہا شاملے یہ شخص تھا جس نے ہماری حضرت کی تھی بی بی کیسے کہ یہ عاشقی کا کام کرتا تھا سانی گال پہ جا رہا تھا اس جگہ پر نحنالی کی بی کربلا نے مر جاتی شاملہ تھی شاملہ تھی لیکن مرتبہ وشیر ساتھ جائے گا عیسرہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مجلس کرنی ہے ہم نے دھائی کی مجلس رہی کی ہے شام میں مجلس دنیا جدت کر رہی کی بے ہوئی جائے گی پراداروں پہلی مجلس بطا ہوئی یہ عزیزہ شام میں پہلی مجلس مجلس میں آئے تھے میں کیسے بتاؤں میرے ہاتھ دھائی سے لیکن مجلس دنیا جائے گی مجلس بطا تھے جلا بطا ہی ساتھ جو بے اور بطاہ مجلس بطا ہفتال مجلس بطا تھے نمیرے ہاتھ بڑے تھے نہ خون روک نہ سکی ایک مرتبہ کہا بی بی ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں بتایا کہ آپ باغی ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا والے رسول ہو ہمیں معاف کر دو کہ تم جانو اس نہ جانے مگر ایک احسان اس غریب موت کرنا ہے بی بی کہیے کیسا احسان کہ اسے ہمیں رکیہ رکیہ کربلوں کا عوال دی عباس تو مارا جاتا زینب نہ ہوجی رکھی تو مارا جاتا ہوا حسینہ تیقین ہو گیا مارا گیا میرا بھائی اس لیے کہ سیاہ پرچن دکھائی دے رہے ہیں مجھے بتاؤ سجاد کہاں ہے مجھے بتاؤ زینب کا خیمہ کہاں ہے کسی نے اشارہ کیا ہمیں معال ہیں دونوں سوال ایک آگ کی پھوپی سے ایک آگ کی ماں سے کیا سوال ہے سوال لے کر سید سجاد پھوپی کے پاس آئے پھوپی اور ماں ہم قریب ابنے قریب اروبہ داشتی ہے آتگی ہے مجھے گھر موسیقی 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 موسیقی